اسلام علیکم ایک نابینہ کی عادت تھی کہ وہ گھر سے نکلتے ہوئے ایک ہاتھ میں لاتھی اور دوسرے ہاتھ میں لاتین پکڑ لیتا لوگ اکثر اس پر ہستے تھے کہ نابینہ کو لاتین کی روشنی بلا کیا فائدہ دے گی وہ لوگوں کی باتوں کا جواب دیتا نہ ہی اپنی عادت بدلتا ایک شام گھر واپس لوٹتے ہوئے چند آوارہ لٹکوں نے اسے گیل لیا اور آوازیں کسنے لگے بابا جی آپ تو اندے ہیں فیٹر یہ لاتین کیوں پگٹ کے گھمتے رہتے ہیں نابینہ نے تھک ہار کے جواب دیا یہ لاتین میں ساتھ امنے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے رکھتا ہوں ایسا نہ ہو کی بینائی والے حضرہ کی زد میں آکے میں جان سے ہاتھ دو بیٹھوں اس لئے اس لاتین کی روشنی سے لوگوں کو یاد دلاتا ہوں کہ نابینہ ہوں میں تمہاری آنکھیں سلامت ہے مجھے ڈرائیونگ سیگنر شکھ جڑا میں نے ٹینر سے کہا میں ایسے ایکسپرٹ آئیور بننا چاہتا ہوں جس سے کبھی کوئی ایکسیڈن نہ ہو ٹینر مسکرہ کر بولی جب بھی روڈ پر نکلو تو بس یہ یاد رکھنا تمہارے علاوہ سب یندے گاڑیاں چلا رہے ہیں کبھی کوئی ایکسیڈن نہیں ہوگا سننے میں مزاق جیسی یہ بات معاشرے کی بیانک حقیقت تھے انسان تو دینا ہے پر انسانیات نابینہ ہو چکی ہے دوسری کہانی محسوس احمد برکتی دو بھائی تھے ایک امیر تھا ایک گریب تھا امیر کا نام امیروف اور گریب کا نام سلیموف تھا دولوں میں بنتی نہیں تھی بات یہ تھی کہ امیروف سلیموف کو پسند نہیں کرتا تھا ایک دن سلیموف کو زراد پڑی تو اس نے کچھ دیر کے لیے بڑے بھائی سے گوڑا مانگا سردیاں آنے والی تھی اور جنگل سے لگڑیاں لانی تھی امیروف چاہتا تو نہ تھا پھر بھی اسے گوڑا دے دیا سلیموف جنگل کی لسے لگڑیاں لے آیا رات ہو گئی تھی اس کے پاس رسی نہیں تھی اس لئے اس نے دروازے سے اس کی دم باندھی رات کو گوڑا باغ گیا دم کٹ گئی سلیموف بڑی مشکل سے دون ڈان کر گوڑا واپس لیا مگر امیروف نے بے دم گوڑا لینے سے انکار کر دیا اس نے کہا کہ میں تو کچیری میں مقدمہ کروں گا دونوں بھائی شہر آوانہ ہو گئے شہر بہت دور تھا راستے میں رات ہو گئی امیروف کا ایک دوست کا گھر قریب تھا وہ دونوں اس دوست کے گھر ٹھیر گئے امیروف اور اس کا دوست گھر کے اندر آرام کرنے لگے سلیموف کو گھر کے اندر جب ناملی تو وہ چھجے پر لیٹ گیا سلیموف کی آنکھ لگ گئی سوتے میں اس نے کرور لی تو نیچے گر گیا نیچے دوست کا بچہ بیٹھا تھا وہ دب کر مر گیا دوست بہت غصہ ہوا اس نے کہا میں تو مقدمہ کروں گا اب تینوں شیر کو چل بڑے راستے میں پل آیا سلیموف نے دو دو مقدموں میں سزا کے ڈر سے پل پر سے چھنانگ لگا دی نیچے ایک نوجوان امنے بوڑے بیمار باپ کو لے کر جا رہا تھا سلیموف بوڑے پر جا پڑا بوڑا بڑا مر گیا نوجوان بھی مقدمہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہو گیا چلتے چلتے شیر آ گیا وہ کچری پہنچے جج آیا اور کچری لگ گئی سلیموف نے راستے سے پتر اٹھا کر رومال میں لپیٹ لیا تھا امیروف نے اپنا دعویٰ پیش کیا سلیموف نے درانے کے لیے رومال میں بندہ پتر جج کو دکھایا جج سمجھا کہ رومال میں رشوت کا سونا ہے اس نے خوش ہو کر سلیموف کے حق میں فیصلہ دے دیا اور کہا کہ جب تک گوڑے کی دم نہ نکلائے گوڑا سلیموف کے پاس رہے گا اب دوسرا مقدمہ پیش ہوا امیروف نے دوستے کہا کہ سلیموف نے میرے بچے کو کچل کر مار دیا سلیموف نے پھر رومال دکھایا اور جج پھر دھوکھا کھا گیا اس نے فیصلہ دیا کہ جب تک سلیموف امیروف کے دوست کو بچہ نہ لا کر دیں امیروف کا دوست سلیموف کو اپنے گھر رکھے اور کہیں جانے نہ دیں دوست نے سوچا ایک تو میرا بچہ مرا دوسرے میں سلیموف کو اپنے گھر رکھوں اور کھلا کھلاوں پھلاوں اس کا کیا بروسہ ہے دوسرے بچے کو بھی مار دیں تیسرا مقتمہ کچیری میں پیش ہوا کہ سلیموف نے پل سے کود کر بوڑے کو مار دیا ہے سلیموف نے کارمال دکھا کر جج فر لارج میں آ گیا اس نے سوچا تیسری سونی کی ٹالی بھی مجھے دینے کا اشارہ کر رہا ہے اس نے فیصلہ دیا کہ بوڑے کا نوجوان بیٹا اور سلیموف اس جگہ جائے نوجوان پل پر جائے اور سلیموف پل کے نیچے کھڑا ہو جائے نوجوان سلیموف پر کودے اور اس کی جان لے لے کچیری ختم ہوئی چاروں باہر آئے امیروف نے پریشان ہو کر کہا کہ میں دم نکلنے کا انجزہ نہیں کر سکتا مجھے گوڑے کی ضرورت ہے تم مجھے میرا گوڑا اسی حالم میں دے دو سلیموف نے کہا کہ نہیں ٹھیرو اور اس وقت کا انجزہ کو جب گوڑے کے دم نکل آئے امیروف بہت پریشان ہوا اس نے سلیموف کی میں نے سماجت کر کے اور پانچ روبل روسی سکہ سترہ بوری اناج اور ایک بکری دے کر امنا گوڑا واپس حاصل کیا اب سلیموف نے امیروف کے دوست سے کہا کہ بھوگ لگ رہی ہے کھانا کھلاو دوست گھور آیا اس نے کہا بھائی میں تمہارا بوجھ بڑا نہیں کر سکتا سلیموف نے کہا کہ جج نے ہی فیصہ دیا ہے جب تک میں تمہیں بچہ لاکر نہ دوں تمہارے ساتھ رہوں گا امیروف نے دوست سے پچاس روبل تیس بوری اناج اور ایک دودھ دینے والی گائیں دے کر سلیموف سے اپنی جان چھڑائی آخر سلیموف نوجوان کے پاس گیا اور کہا کہ آؤ پل پر چلو اور وہاں سے چھلانگ لگاؤ نوجوان نے سوچا کہ اگر میں اتنی اوپر سے کودا تو خود ہی مر جاؤں گا اس نے بھی سلیموف کو دوستہ روبل انتیس بوری اناج اور ایک دل دے کر راضی کر لیا جج نے امنا آدمی سلیموف کے پاس بیجا کی سونے کی تین ٹی ٹیلیاں دے دو سونے کہاں میں تو جج کو رمال اس لیے دکھایا تھا میں نے جج کو رمال اس لیے دکھایا تھا کہ اگر تم نے میرے خلاف فیصلہ دیا تو میں تمہیں اس پتر سے مارتوں گا جب اس آدمی نے جج کو جا کر یہ بات بتائی تو جج نے سکون کا سانس لیا کہ میں بج گیا ہوا انہ سلیموف مجھے مار ڈالتا سلیموف خوش ہو کر گھر واپس چلا گیا